موسیقی 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 دھوپ کرنے لگا ہے لیکن دن چڑھنے کے ساتھ ہی تیج دھوپ اب ان لوگوں کو یہاں پر چوبنے لگی ہے حالانکہ صبح اور دیر رات پارے میں تھوڑی گرابت رجلستان کے اندر خلقی صدی کا ساتھ ضرور ہوتا ہے وہی پکسیمی بکسوپ کے مطابق مطلب پکسیمی بکسوپ کے قارن کا علاقوں میں دھول پر آنے چلنے اور بارس کی سمانہ رجلستان میں جتائی گئی ہے وہی بکسیمی رجلستان میں موسم ویبھاگ نے دھول پر آنے چلنے کے آسن کا جاہر کی ہے وہی موسم پا کے مطابق جوٹ پورو بکنے سمبھاگ میں تیس سے چالیس کلومیٹر پتی گھنٹے کی تیج رفتہ سے آنڈی چل سکتی ہے اس کے علاوہ پوروی رجلستان کی ازمیر اور اوڈیپور یہاں پر اجمی اور جیپور اور بھرت پور میں کچھ علاقوں میں آپ پر تیج ہواک کا سامنا لوگوں کو کھانا پڑ سکتا ہے موسم پا کے رندیسک رجلستان سرما کی جانکاری کی مطابق انہوں نے کہا ہے کہ دھول پر آنڈی کا سب سے زیادہ سر جوٹ پورو بکنے سمبھاگ کے تصوروں میں تکنے کو ملے گا وہی ہوا کے ربتار پچیس سے پیتیس کلومیٹر پتی گھنٹے کی رہ سکتی ہے اور ہوا کے ساتھ ساتھ نمی کی سپلائی بھی کم ہونے سے باریس کم ہونے کی سمبھاونا ہوئی پاکستان سے آرہی کرم ہوا کے کان راجے کے دھکان سروں میں دن کھتاپ مان پڑھنے وارا ہے وہی پردیس میں پھروری قطم ہوتے ہوتے کئی سروں میں جت پارا ہے وہ 2 سے 3 ڈگری تک بڑھا ہے وہی باڑ میر جیتپور اور جالور جیلے میں سمبھا کے دیتاپ مان 35 ڈگری اوپر تاج کیا گیا سیماورتی علاقے باڑ میر میں 36 ڈگری کا سپس پارا دکھا گیا ہے سکر اور مانگر کو چھوڑ کر دھکان سروں میں گھر بھی پڑھنے لگی ہے بتاتے کہ 33 میں 19 سروں میں سمبھا کے دن 30 ڈگری پارا یہاں پر ریکوڑ کیا گیا ہے وہی اجمیر بھروار ٹوک اور چیتورکر اوڈیپور اور گنگا نگر چولو بھونڈی اور کوٹا اور جنجلو میں پارا 30 ڈگری کے اسپاس یہاں پر تاج کیا گیا ہے وہی مسلم بھاگ نے یہاں پر پردیس کے کئی علاقوں میں سبھے کے وقت ہلکی بارس کی سمبھاونا یہاں پر یہاں پر مجھتا ہے راجتہ رہا کچھ دنوں میں ہلکی بارس ہاں پر ہو سکتے جو اتری علاقے ہیں وہاں پر رکی سمتیاں بارس تو کچھ دنوں میں تیج بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے موسم پر بھاگ اور سے اپ ڈیٹ گیا گیا یعنی جو بارس ہے جو ایک بار ہاں پر ہو سکتی ہے وہ یہ بات کرتے ہیں راجتہ نے دلی کے موسم اپ ڈیٹ کی تو دلی میں موسم میں آج ہوگا بڑا بات لاؤ آئی ایم ڈی نے جاری کیا ہے الٹ راجتہ راجتہ دلی میں جو تاپ مان ہے وہ پچھنے کچھ دنوں سے یہاں پر الگ ہو رہے والا ہے جہاں پچھنے دنوں سے دھنڈ سے راحت مل رہی ہے تو وہ آج تیج ہوا چلنے کا دلی میں انمان لگایا گیا ہمیں موسم میں بھاگ کے انمان کے مطابق دلی میں آج دے ہوا چلے گی جس کے وجہ سے لوگوں کو سردی سے رہت محسوس ہو سکتی ہے یہ موسم میں بھاگ کے اور سے اپ ڈیٹ دیا گیا یعنی سردی سے لوگوں کو یہاں پر رہت ملے گی وہ موسم میں بھاگ کے انسان تیلی میں آج دکتم تاپ مان چھپیش ڈگری یا نو انتم دس ڈگری گانس باز رہ سکتا ہے وہ دن کے سمیں دو بھی یہاں پر کھلے رہے گی لیکن ہوا کی گردی کا پی تیج رہے گی وہی تیسے چاریس کلومیٹر پر دی گھنٹے کے رفتہ سے تیج ہوا چلنے کے آثار یہاں پر جتائے گئے ہیں رازدانی تیلی کے اندرین یہاں پر تیج ہوا چلے گی جس کے قرآن لوگوں کو یہاں پر سردی سے رہات ملنے کے آثار یہاں پر جتائے گئے ہیں سردی سے یہاں پر لوگوں کو رہات مل سکتی ہے اس کے لئے آج دلی انسیار میں کچھ علاقوں میں بارس کو لے کر بھی موسم پر بھاکی اور سے اپ ڈیٹ سا جائے گئے ہیں کی کچھ لاکھوں میں دلی انسیار میں بارس بھی ہو سکتی ہے موسم پر بھاکی اور سے چیتاؤن Jahr پر جاری کی ہے kچھ لاکھوں میں دلی اور حریcoatوہцев کے علاقوں میں بارس ہو سکتی ہے موسم بھاکی اور سے یہ اپ ڈیٹ دیا گیا ہے وہی اب بات کرتے ہیں مدیہ پردیس راجے کے موسم اپ ڈیٹ کی تو مدیہ پردیس میں پھر ایکٹیوب ہوا ہے مانزون مدیہ پردیس میں موسم پھر ایکٹیو ہو چکا ہے وہ نیا سسٹم ایکٹیویٹ کو کرنے کے کارنے پر موسم میں پروتن دیکھنے کو مل رہا ہے وہ دو دن بعد پردیس کے علاقوں میں پادل اور پارس کے اثار جتائے گئے وہی پاکسیم وکشوب کا اثر یہاں پر ہو رہا ہے جس کے چلتے یہاں پر ایم پی کے موسم میں بدلات دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی پاکسیم وکشوب جو ہمینے میں ہماری پروتوں پر ہے اس کے کارنیاں پر اثر اس کا دیکھنے کو مل سکتا ہے وہی پاکسیم وکشوب کے موسم ہے اس میں چوبیس تاریخ سے بدلات دیکھنے کو مل سکتا ہے دو دن بعد پارس کے اثار بن رہے ہیں وہی موسم بی بھاگ نے آج موسم سوش کرنے کے اثار جتا ہے لیکن تاجہ پاکسیم وکشوب کے اتر بھارت میں پروس کرنے کے پر بہت سے راجتہ میں پریریچے کے بات بن جارہا ہے جس کے پر بھاگ سے ہوا کا رکبت لے گا اور جس کے دو دن بعد جبل پورا اور آس پاس کے لکم باریس ہو سکتی ہے وہی موسم بی بھاگ کے مطابق آج پاکسیم وکشوب کے پر بھاگ سے دکھنی پاکسیم وکشوب سے لگے دکھنی پاکسیم وکشوب چکر باتیاں پر بنے گا جس کے کارن دو دن تک دندرات کی تاپمان میں بڑتری ہونے لگے گی بھائی تکسیم پاکسیم وکشوب ستان میں بادل چھا سکتے ہیں اور پوری مدیا پردیس میں کئی کئی ہلکی بنابادی ہو سکتی ہے یہ موسم بی بھاگ کے اور سے اپ ڈیٹیاں پر دیا گیا ہے وہی قوائلہ رو جبال پور سبت دوسرے دو سنباہ کے انجیلوں میں آپ پر بادل چھانے اور بارس کی سمانہ جتا ہی گئی ہے بھائی چوبیس سے شبیس کے بیچ کچھ علاقوں میں ہلکی بارس تو کئی کئی بادل دیاں پر چھائے رہ سکتے ہیں بھائی موسم بھاگ کے مطابق پیسے چوبیس گھنٹوں میں نیونتم تاپ مان مندہ میں اور ریوم نارٹی گری دائج کیا گیا بھائی سیونی میں نیونتم تاپ مان پندرہ اور اندور اور بھپال میں پارا تیرے ڈگری کا ایس پاس رہا ہے موسم بھاگ کے مارے تو چوبیس گھنٹوں کے دوران دیس کے کئی راجعوں میں بارس اور کی سمانہ جتا ہی گئی ہے جس میں یہاں پر الگ الگ راجعوں کے لئے موسم بھاگ کے اور سے آلاتیاں پر زارے جائے گئے اندیس کے الگ الگ راجعوں میں بارس اور کچھ علاقوں میں برباری کی اثار بھی جتا ہی گئے موسم بھاگی اور سے بہی یہ بات کرتے ہیں بیہار راجع کے موسم اپ ڈیٹ کی تو بیہار میں بھی لگاتار موسم میں ہو رہا ہے ڈیٹ کی تو بھاگ کے لیے موسم بھاگت کرتے ہیں گا یہاں پر گروہار کو دکسینی مدیب یہاں پر دکسینی مدیب بیہار کے اندر پتنا سمیت گیا اور نالدہ سے ایک پورا اور دکسینی پوری بیہار کے باگرپور بانکار جمعی ارمونگے روکہ گئی دیا کچھ تانا پر مدیبستر کے باریس ہونے کے اثار ہے ڈکسینی پوری بھاگوں میں کچھ جگہ پر میکا جنوائی پیزی چمکنے کے اثار ہے اس کے بعد موسم کے مزاز میں بھادلہ ہوگا ڈکسینی پوری بیہار کے بعد پردیش کے اندر دکسینی مدیب بھاگ کے اندر کی ممانے تو کل یہاں پر پتنا کا دکسینی مدیب بھاگ کے اندر کی ممانے تو وہی موسم بھاگ نے آنے مردینوں میں یہاں پر کچھ لاکھوں میں پادل اور باریس کی سمبھاؤنے پر جتا ہی ہے موسم بھاگ کے اور سے بھی یہ اپڈیٹ یہاں پر دیا گیا یعنی بیہار کے اندر جو موسم ہے وہ ایک بار پھر یہاں پر پتننے والا ہے یعنی باریس ہو سکتی ہے بیہار کے کئی زلوں میں یہ موسم بھاگ کے اور سے اپڈیٹ دیا گیا ہے وہی اب بات کرتے ہیں جھرکھن راجے کے موسم اپڈیٹ کی تو موسم بھی بھاگ نے جھرکھن میں چوپیس اور پچیس کو جو تہی ہے باریس کی سمبھاؤنہ جھرکھن میں بھی یہاں پر موسم میں جو بدلاؤں ہے وہ دیکھنے کو ملے گا بودوار کو یعنی آج موسم سامانے رہے گا حالا کی تیس بروری کی رات سے ہی یہاں پر پادل چھانے رکھیں گے اور موسم کا پھور رومان بتایا گیا ہے کہ چوپیس اور پچیس کو راجتھانی راچی سمیت جھرکھن کے قائد زیروں میں ہلکی سے متیام باریس ہو سکتی اس دوران ورچ بات کی چیتاونی بھی زاری کی گئی ہے وہی موسم بھگیانی ابیشیق کانند نے بتایا ہے کہ ایک بار پھر جھرکھن میں نیا پکسیم اکسوپ کا اثر پڑے گا اور راجستان کے کچھ اکسوپ میں ہلا پر پیرہ چکروات جو سٹے عراقیاں واپر سائکلس سرکولیسن پر رہا ہے اس کے اثر سے چارکڑ میں بھی یہاں پر باد اچھانے کے ستی میں نیونٹم تاپماان میں تین سے چارڈکر کی بھروتری دیکھنے کو بھی لے گی وہی چھپیس پروری کے دن موسم ساپ ہوگا ان نیونٹم تاپماان چار سے پانچ سیگر کی بنکے آسار یہاں پر جتائے گے ہیں یعنی تاپماان میں گراوٹ ہوگی کل یہاں پر تاپمان میں کئی علاقوں میں آپ پر گرابٹ بھی دیکھی گئی ہے کچھ علاقوں میں پڑوتری بھی یہاں پر اس راجے میں ہوئی ہے موسم بباق کی اور سے یہاں پر چھار کھن میں یہ بارس کی جتاونی آپ پر سارے کی گیاں بات کر دیتے ہیں یوپی کے موسم اپ ڈیٹ کی تو یوپی میں بھی لگاتار بدل رہا ہے موسم کا مزاز یوپی میں موسم کا مزاز بدلنے کے آثار یہاں پر جتائے گئے ہیں موسم بباق کی اور سے وہی کل یہاں پر راکوں میں موسم سوچ کر رہا وہی تھوڑی دوپ سے سیر وشکو گرمی کا احساس چلوڑ یہاں پر ہو رہا تھا یعنی ہلکی یہاں پر دوپ نکلی سے لوگوں کو گرمی کا احساس ہو آئی موسم بھی بھاگ کے پورو مارک کے انصار آج پورے پردیس میں 20 سے 30 کلومیٹر پر دی گھنٹے کی رفتہ سے تیجابہ چل سکتی ہو نئے پک سیمکسوں کے قارن یوپی میں آج جانے تیس کو گرمی کے ساتھ باری سونے کی سنبھاؤنا ہے وہی چوبی سوئی پچیس پر کوئی یوپی کچھ راکوں میں باریس کی سنبھاؤنا جاتا ہی گئی ہے وہی کل لکھنوں میں ادھکتم تاپمان چپریس اور نون تاپمان کی آرہ کے آس پاس ریکوڈ کیا گیا گیا کوئی بھی ایک سو پانچ کے آس پاس دچ کیا گیا یعنی کوئی بھی اچھی کو یہاں پر اچھی ہے جو کولیٹی ہے اس میں فلاہ ہے وہی سلطانپور میں تاپمان رہا ہے وہی کچھ اداکوں میں آپ پر آج بھی موسیقی